ہائی دوستو دل کی بات میں آج جو ہمارے پاس میسیج آیا ہے وہ امن نے بھیجا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ میری ماما مجھے گھر کے کام میں مدد کرنے کو بولتی ہیں جس کی وجہ سے میرے دوست مجھے بہت چڑھاتے ہیں اور میرا مزاک اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لڑکیوں کی طرح گھر کے کام کرتے ہو اب میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں اوہو یہ تو واقعی بہت بری بات ہے امن ان کو بلکل آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور میرے پاس اس کا حل بھی موجود ہے ویسے اچھی بات نہیں سب بچے جیمز کا اتنا مزاک اڑاتے ہیں مجھے کبھی کبھی اس پر بہت ترس آتا ہے لیکن اس کی کوئی بہن بھی تو نہیں ہے اس لئے اس کو اپنی ماما کے ساتھ سب کام کرنا پڑتا ہے آپ دونوں کس کے بارے میں بات کریں ہیں یہ جیمز کون ہے آپ کو پتا ہے ہمارے سکول میں ایک لڑکا ہے جیمز اس کو اپنے گھر کے سب کام کرنے آتے ہیں اور وہ کچن میں بھی اپنی ماما کی مدد کرتا ہے اس نے آج بریک میں ہی بتایا کہ وہ اپنا لنچ بھی خود بنا کے لائے ہیں اور یہ بات سن کر زیادہ تر بچے ہسنے لگے اور اسے کہنے لگے تم کوئی لڑکی ہو جو گھر کے سب کام کرتی ہو یہ تو بہت بری بات ہے گھر کے کاموں میں ہم سب کو ہاتھ بٹانا چاہیے ہاں لیکن جب دوست اچھی باتوں پر مزاک اڑائیں تب برا لگتا ہے بلکل لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اچھی آدتوں کو کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ آپ کو جیمز کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کیونکہ وہ اپنی ماما کی مدد کرتا ہے اور وہ ایک اچھا بیٹا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم اب ایسا ہی کریں گے امن جیسے آپ کے دوستوں نے آپ کا مزاک اڑایا آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کلام مقدس بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے فلیپیوں اس کا دوسرا باپ اور چوتھی آیت صرف اپنی ہی زندگی سے دلچسپی مت رکھو بلکہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی دلچسپی رکھو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں ہمیشہ مت سوچیں مصیبتوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اب جانے سے پہلے میں دعا کرنا چاہتی ہوں اے خدا میں امن اور تمام دوستوں کے لئے دعا کرتی ہوں کہ آپ ان کو حکمت دیں تاکہ وہ صرف اپنی ہی زندگی کے بارے میں نہ سوچ سکے بلکہ دوسروں کی زندگی اور ان کی مصیبتوں کو بھی دیکھ سکیں آمین بائبل مقدس ہمیں سب چیزوں کا حل بتاتی ہے اور دلیری سے اس کا سامنا کرنا بھی سکھاتی ہے دوستو اگر آپ بھی کسی چیز کا حل جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے کریں اپنے دل کی بات اور ہم کریں آپ کے میسج کا انتظار تو ملتے ہیں اگلی دفعہ اور جانتے ہیں آپ کے دل کی بات اونلی آن پاک سیون کیٹس تو تب تک کے لئے بائی ملتے ہیں